نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور نیوز دوستو جس طریقے سے آپ کو بتا دیں ہم کئی بار یہ خبر کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا اپنا جو ہے وہ گھر سے چلا گیا ہے گائب ہو گیا ہے اور پھر ان کے پریجن یہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پریاس رہتا ہے کہ وہ مل جائیں لیکن ایسے ہی کچھ پریجن آج ہمارے پاس میں آئے ہیں لیکن معاملہ کچھ الگ ہے اس معاملے کے اندر آپ کو بتا دیں کہ ایک باپ اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہی کے گھر میں رہنے والا آپ کو اگر ہم تصویر دکھا دیں تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں یہ آپ لڑکا دیکھ سکتے ہیں جو کی عمر لگ بگ 18 ورش ہے اور نام جو ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے اور آپ سے اپیل کریں گے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ 18 سال کا لڑکا جو کی بتایا جا رہا ہے ایک محلہ جو کی شادی شدہ ہے اور پریوار والوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ ایک شادی شدہ محلہ جس کا 10 سال کا بیٹا ہے اس کے ساتھ فرار ہو گیا ہے اور یہاں پر پریوار والے کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالی میں اس نے کوویڈ کا ٹیسٹ بھی کروایا تھا اور اسے کرونا بھی ہوا ہوا ہے تو اس کو لے کر بھی یہ کافی زیادہ جو ہیں وہ پریشان ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بتا دیں اس تصویر کے اندر جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرنال کے ہی شاستری نگر علاقے کا رہنے والا ہے اور یہاں پر معاملہ جو خاص طور پر آپ کو بتا دیں کہ ایک لگ بگ تیس سے پیتیس ورش کی آسپاس یعنی چالیس ورش کی آسپاس کی بھی عمر کی وہ مہیلہ جس کا دس سال کا بیٹا ہے اس کے ساتھ وہ نکل گیا لیکن پورا معاملہ کیا ہے ایک بار بات کرنے کا پریاز کرتے ہیں ان کی بہن ہمارے ساتھ میں ہے تو ایک بار بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کہاں رہتے ہیں ہم میرا نام پونم ہے ہم سیوکلون ساستر نگر میں رہتے ہیں تو یہ آپ کا جو بھائی کیا نام ہے اس کا راجہ نام ہے جس کے ساتھ چلا گیا ہے تو یہ معاملہ ہے کیا پورا ہے کب سے ہے یہ پروش کیا معاملہ ہے اور یہ پہلے سے ان کی سیٹنگ چل رہی تھی ہم لوگوں نے کافی کانٹرول کیا لیکن ان کے خود کے رشتہ داروں نے اس کو پورا سہا جوگ دے کر کے اس کو بھگایا گیا ہے اور اس پر ہمارے کو سک ہے کہ یہ لوگ اپنے ڈائرے میں لے کر کے ہمارے بیٹے کا قتل کروا سکتے ہیں پروش کی رہنے والی وہ مہیلہ ہے مہیلہ کا مہیلہ کا ویسے نام کیا ہے نام تم تو نہیں بتا سکتا ہوں میں لیکن ان لوگوں کا جو ساجیس ہے ہمارے بیٹے کو قتل کروا دینے کا پوجا فاجیس ہے آپ کے بیٹے کے عمر 18 سال ہے چھوٹی عمر یہ لڑکے کی تو جی جی چھوٹی عمر اور جو وہ مہیلہ ہے اس کی عمر کتنی ہوگی عمر لگ وقت 40 سال 40 سال اور بتا رہے اس کا بیٹا بھی اس کا ایک بیٹا ہے 10 سال کا 10 سال کا بیٹا ہے تو ان کا کافی سمیسے آپس میں جو ہے ریلیشن چل رہا ہے مدب ایک سال سے ایک سال سے ریلیشن بنا ہوا تھا چھوٹ چھوٹ کر کے اپنے فون پر باتیں کر رہے تھے اچھا جی تو یہ پھر کیسے اچانک سے یہ چلا گیا کہ آپ سے بیٹے نے بات کی کہ ہاں میرا ایسے ریلیشن ہے یا آپ کو کب پتا لگا تھا یہ پتا چلا تھا 18 تاریخ کو جب ہمارا لڑکا اس سے پہلے یہ بھاگنے کی خبر آئی ہوئی تھی ہمارے پاس دھمکی آ رہی تھی اور میں نے رکھنے کی کوشش کر ہی ہمارے آگے سے نکل گیا جس طریقے سے آپ نے ابھی بتایا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی جو مہیلہ ہے پہلے وہ اپنے گھر سے جاتی ہے اور یہ اپنے گھر سے جاتا ہے کیسے ہوا کیسے تھائی یہ ایسا تھا کہ جو مہیلہ بھاگی ہے وہ یہاں سے نہیں دلی سے بھاگی ہے وہ اپنے مائکے سے بھاگی ہے اور اس کا پتی اس کو پہنچا کر آیا ہے دلی مائکہ دلی ہے پہلے وہ اپنے مائکے گئی ہے مائکے گئی ہے پہلے اور وہاں سے بھارت تاریخ کو اپنے گھر میں کچھ لیٹر لکھ کر کے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے اس کے ماما کا لڑکہ نے سوہجوگ دیا ہے چھ دن تک کمرے میں رکھا ہے اور ہمارے لڑکہ کو دھمکی دے دے کر کے ان لوگوں نے اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ کہیں بھیج دیا ہے یا قتل کر دیا کہیں چھپو دیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ہمارے لڑکہ کو آگوا کر رکھا ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر سے وہ مہیلا جو ہے وہ نکل جاتی ہے دلی کے لیے اپنے مائکے کی طرف سے اور یہ آپ کو گھر میں کیا بتا کے جاتا ہے کہ میں گھومنے جا رہا ہوں کہاں گھومنے کے لیے نکلا تھا اترا کھنڈ گیا تھا اترا کھنڈ گیا تھا یہ گھومنے نہیں یہ ٹور پر گیا تھا وہاں اس کو MARK دکھتے کر کے دلی بلایا اور اس کے دلانے اس کو آگوا کیا 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 اس کا کچھ پتہ نہیں ہے یہمہیلا bursts مہیلا کے مہیلا کے جو मائکے واquila مائکے جس طریقے سے مائکے وای ہیں गھر پہلے بسا ہو ا veggres ہے کی جو اس کا پتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں وہ اس کو کوئی عشق بات کا کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے کو ملے ملے نہ ملے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے پتی نے یہ بات بولی یہ بات بولی یہ بات بولی ہے ہمارے پروس کے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں رکھتا اپنے پرواہ سے پتی کو بھی ایک سال سے پتا ہے اس کے بارے میں لیکن آج تک اس نے عشق بارے میں کوئی کروائی نہیں کی نہیں کی اس کا پتی نے کوئی کروائی نہیں کی نا اینکے مائکے والوں نے کوئی کروائی کی کیا ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے اس چیز کو لے کر ہی یہ پتی پتنی کا آپس میں نہیں بنتا ہے ایسا میرے کو خبر آ رہی ہے ہاں جو فون پر ہم ان کے رسزاروں میں بات کرتے ہیں تو اس پر پتہ لگتا ہے کہ ان کے میہ بی بی کا کوئی جھگڑ آپس میں بنا رہتا ہے ابھی فیلحال جو ہے جب وہ محلہ جاتی ہے تو بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئی گھر کے ہو ہیں ہاں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے گئی ہے اچھا ہاں اور پھر اس کے بعد جو ہیں ابھی بھی جو ہیں وہ سب تینوں کے تینوں یعنی آپ کا بیٹا اور وہ محلہ اور وہ جو اس کا بیٹا ہے ہاں raus تینوں تینوں ایک ساتھ ہیں تینوں ایک ساتھ ہور محلہ اپنے مائیکے میں bھی نہیں لیکن میں capitalist مائیکے ٹتم ہے اس میں راج ایسا نظر آتا ہے جب ہم نے کل کل شوہرے ہم نے اس سے بات کیا مہیلا کے پتی سے کہ ہم ڈلی آ رہے ہیں ڈلی ہمارے وہ جگہ جہاں سے وہ لڑکا بھاگا یا تمہاری مہیلا بھاگا تو یہ جگہ پتانے سے بھی انکار کرتا ہے جو مہیلا کا پتی ہاں اس نے انکار کیوں کیا کیوں انکار کیا یہ ہمارے کو پتہ نہیں چا نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے وہ تو اپنی پتنی سے پہلی دکھی تھا ہاں پہلے سے دکھی تھا یہ انکار کیوں کر رہا ہے تو یہ اس لیے ہمارے کو اپنے بیٹے کا موت ہو جانے کی سمحونہ کے وجہ سے ہم نے ان لوگوں کے اوپر جو جن لوگوں نے کتنے دن دن ہو گئے آپ کے بیٹے کو گئے ہوئے یہ لگ بھگ 10 تاریخ کو نکلے ہیں 17 تاریخ کو واپس آئے 10 جنوری کو نکلے 10 جنوری کو نکلے اور 17 تاریخ کو سام کو واپس آیا اٹھا بیٹا آپ کا اتراکھنڈ سے واپس آیا واپس آیا سام کو کچھ بتایا آ کے نا کچھ نہیں بتایا بتا رہا تھا آپ کو بتانے یہ بتا رہا تھا کہ ہم کو کافی دھمکی بھارا فون آ رہی ہے دھمکیوں مارے کو مار دینے کی سمحونہ ہے اسی وجہ سے دھمکیوں کے فون آ رہے ہیں اسی لیے میں یہاں گھر پر نہیں رکھوں گا نہیں تو ہم کوئل لوگ مار دیں گے اچھا ہاں ایسا کہتے ہوئے اب وہ اتھارہ تاریخ کو میں نے اس کو روکا جو بھی ہوں فون آئے گا ہم نپٹیں گے ٹھیک ہے تو وہ پھر بھی نہیں مانا وہ اتھارہ تاریخ کو صبح ساتھ بجے بھاگ گیا ہمارے ساتھ بجے کیا کچھ کہہ کر بھاگیا ہمارے کام پر جانے کے بہانے کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا کرنال میں کام کرتا ہے جو مہیلہ ہے وہ اس کا پتی کیا کرتا ہے وہ ان لوگوں کا اچھا کروبار ہے کہیں ادھر کام کرتے ہیں وہ میرے کو کام کروبار کا پتہ نہیں ہے جی 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 تو آپ نے ماملہ جس طریقے سے دیکھا ہے آپ کو بتا دے کہ ان کا بیٹا اٹھارہ سال کا راجہ جو کی ایک مہیلہ کے ساتھ جو ہے جو کی جس طریقے سے فیلال نام وہ اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ مہیلہ کی بدنامی کو لے کر لیکن آپ کو بتا دیں یہ ماملہ کس طریقے گئے گی لگ بگ چالیس ورش مہیلہ کی عمر ہو چکی اور چالیس ورش کی عمر میں اپنے دس سال کے بیٹے کو لے کر وہ پہلے گھر سے مائکے کی اور نکلتی ہے ڈلی کی طرف اور اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے یہ کہہ کر کہ میں اترا کھنڈ جا رہا ہوں گھومنے کے لیے اس کے بعد تین دن بار وہ لوٹ کر آتا ہے اور پریوار میں بتاتا ہے کہ اسے دھمکیوں بھرے کول آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک سال سے ان دونوں کا آپس میں ریلیشن بنا ہوا تھا اس کے بعد جس طریقے سے اس کے پتی کو بھی یہ بات پتا تھی لیکن جس دوران انہوں نے سمجھانے کا پریاز جو ہے کئی بار اسے کیا لیکن اس کے بعد اب اچانک سے وہ مہیلہ اپنے گھر سے گائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا ہے وہ بھی جب گھوم کر آتا ہے واپس اس کے بعد وہ بھی گائب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی جو ایرپورٹ ایف آئی آر وغیرہ کروائی ہے ہاں ایف آئی آر کروائی ہے اچھا تو ابھی فلال آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کا ہے بیٹا تو گیا تو وہ خود ہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر نوہ اک cess ہم مجھک اللہ آ رہے ہمارے پاس فون آرہا ہر ہے لکھنا ہسے ہاں لکھنا ہسے обязательно لکھنا سے اور副 یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہو وہ اس کو سرکھا کیا جائے اس کو ہسپیٹل ہوگر میں ایڈمیٹ کیا جائے اور اس کا علاج کروایا جائے اور ہم کو ہمارے نمبر پر فون کیا جائے تو آپ کو یعنی فون پر میسیج آئے اس نے کہیں ٹیسٹ کروایا ہے ہاں اس کا جب وہ گھر سے نکل گیا جب وہ گھر سے نکل گیا اس کے بعد ہاں اس کے بعد آپ کو تصویر ایک بار دکھا دیتے ہیں راجہ کی یہ راجہ ہے اور آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ ورشش کی عمر ہے اور نا جانے جو ہے ایک سال سے ایک چالیس ورش کی مہیلہ کے ساتھ اس کا رشتہ بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ بھی حرانی والی بات ہے کہ جس طریقے سے پریوار کافی زیادہ پریشان ہے کہ آخر کہاں پر جو ہے راجہ جو ہے چلا گیا تو آپ نے پریاس کیا اور بھی جگہ ڈھونڈنے کا راجہ کہاں گیا ہے یا اس کے پاس کفون وغیرہ ہے کیا رہا نہ کوئی فون نہیں ہے اس کے پاس between نہیں ہے کوئی فون سے موس کا آپ نے لیا تھا کہ کوئی دھمکے بڑے کول آیا تو ہمیں ٹائد کریں کوے مویبایل ہم نے لے گیا اچھاو آپ نے رکھ لیا آپ نے رکھ لیا تو گناہоронہ کو بنائی موبول کا نکال ہو بنائی موبول کا نکال ہے وہ ابھی جو فی الحل ابھی آگے کیا ہو رہا ہے جو دوسرا پخش ہے وہ اس با عملے میں کیا کہہ رہا ہے اث کا پتھی کیا کہہ رہا ہے بھی ان کا ان کا کوئی کروائی نہیں میں ان کو آج یہاں بلانے کے لیے گیا تھا انہوں نے کہا ہے بھئی آپ اپنا اپنا کر لو میرا تو اپنا جو ہوگا ہو بھگوان کریں گے یہ بات بتا رہے ہیں ابھی آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں یہ جہاں بھی یہ مل جائے کسی کو بھائی کو ملے وہ ہمارے کو خبر کرے اور اس کا آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے یہ میرے کو امید نہیں ہے میرے کو جہاں تک امید ہے کہ یہ بردابن برابر آتا جاتا تھا بردابن ہوگا مذہرہ میں ہوگا ہے نا یہ دلی میں ہی کہیں ہو سکتا ہے یہاں پر آپ نے معاملہ دیکھا ہے اور اس کے اندر فیلال پریوار کا یہ کہنا ہے کہ اسے میسیج جو ہے ان کے فون کے اوپر آیا کہ اس نے کہیں ٹیسٹ بھی کروایا ہے جس کے اندر کیونکہ ان کا ادھار کانڈلنک ہوا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے میسیج آیا کہ وہ کرونا پوزیٹیو ہو گیا ہے اور فیلال اس کو لے کر بھی یہ کہنا کی چنتہ میں ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے دوسرا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے اندر فیلال انہیں تو یہ چنتہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ انہیں جو ہے کم سے کم گھر پہ واپس آ جائے ہے حالانکہ وہ گیا اپنی مرضی سے ہے لیکن کس طریقے سے یہ رشتے آج کل ہوتے جا رہے ہیں کہ چالیس ورش کی مہیلہ جو کی کم سے کم یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اٹھارا ورش کا وہ لڑکا جو کی ابھی فیلحال جو ہے بالک ہونے کی عمر میں ہی ابھی تک آیا ہوا ہے اور ایسے میں فیلحال آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا ایک بیٹا بھی ہے اس مہیلہ کا تو وہ گھر سے نکلی ہے لیکن جو اس کا پتی ہے وہ بھی کئی نہ کئی جو ہے فیلحال انہیں کچھ بتانے سے پوری جانکاری دینے سے ہی چکر ہے حالانکہ وہ پتی خود بھی اس طریقے سے پریشان ہے لگ بگ ان کے پتی پتنی کے آپس میں بنتی نہیں لیکن فیلحال یہی اپیل کرنا چاہیں گے اگر آپ کہیں پر بھی دیکھتے ہیں راجہ کو تو آپ پریوار سے کو جو ہے جانکاری دے سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے ایف آئی آر کس جگہ پہ درج کروا رام نگر رام نگر رام نگر رام نگر کے اندر کروایا رام نگر تو یہاں پر آپ کو بتانے کی رام نگر علاقے کے اندر انہوں نے ایف آئی آر درج کروایا اور کہیں پر بھی آپ راجہ کو دیکھیں تو فیلحال آپ کے پاس کوئی نمبر بھی ہے جس پر آپ بتا سکتے ہو 82 ہے 95 83 پہ 14 دوبارہ بتا دیجئے 82 95 83 پہ 14 اس نمبر پر ہمارے کو سویز کریں تو یہاں پر اگر آپ کہیں بھی راجہ کو دیکھتے ہیں تو آپ پریوار کو جانکاری دے سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایف آئی آر کروا دی ہے لیکن فیلحال جو ہے یہاں پر یہ چیز سامنے ضرور آ رہی ہے کہ فیلحال جو ہے پریوار دکھی ہے کہ اس طریقے سے ایک مہلہ جو کی چالیس ورش کی ہے اور لڑکا اٹھارا ورش کا ہے تو اس کو لے کر جو ہے کہیں نہ کہیں پریوار ایک سال سے پریشان ہے اور فیلحال ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے کہیں اس کا پتی کوئی ان کے ساتھ انہونی نہ کر دے یا کوئی اور انہونی اس کے ساتھ نہ ہو جائے اس کو لے کرے کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا پیل کرنا چاہیں گے جس طریقے یہ بس وہ جہاں بھی ہو اس کو مطلب کی سامنے آئے اور جو بھی ہوگا کہ ہم جیسے بھی کہیں گے وہ بھی آپس میں رہنا ہے جو بھی ہم وہ ہی کریں گے نہیں آپ اس کے اس ریلیشن سے کیا ہے آپ دکھی ہیں کیا کہتے ہیں تو ہی ایسا کوئی ریلیشن تھوڑی نہ ہوتا ہے وہ کہاں چالیس سال کی اٹھارہ سال کا اس کا ایک لڑکا بھی ہے تو یہ تو نہ پاگلے پن والی بات ہے جو بھی ہے وہ سامنے آئے جو بھی کاروائی ہوگی سامنے ہوگی پیچھے سے ڈر ہے نا بھئی ان کے رشتہ دار اس کو ہانی پچھا سکتے ہیں آپ کو ڈر ہے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی انہونی نہ کر دے کسی بدلے کی ڈر ہے تو آپ سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور پھر سے جڑیں گے اب 24 کے اوپر تب تک لیے جائیں اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک